اسلام علیکم بیورٹ میں ہوں آپ کے دل کا سپیشلس ڈاکٹر مجیب پیر زیادہ آج کی ہماری بات ہے خون کو پتلا کرنے والی جو ٹیبلٹ ہوتی ہے جس کو وارفرین کہتے ہیں اور مالکک میں وہ ڈیفرنٹ ہیں ان سے اویلیبل ہے اس کے بارے میں ہم پڑا ساتھ ڈسکس کریں گے ایک تو یہ ہے کہ یہ وارفرین گولی ہے دوسرا یہ کن کرڈیشنز میں دی جاتی ہے تیسرا جو ہے نا اس میں جو ہے وہ مریض کو اس کے بارے میں کیا انفرمیشن ہونی چاہیئے اور چوتھے نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر خون میں اس کے مسائل آ جائیں وہ کن چیزوں کی وجہ سے اس کا جو فنکشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے کن چیزوں کی وجہ سے فنکشن زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا چیزیں کی جائیں تو جو وارفرین گولی ہے بیسیکلی یہ جو وائٹمن کے ہے ہمارے لیور کے اندر اس کا فنکشن ہوتا ہے وہ کچھ کلوٹنگ فیکٹرز ہیں جو خون کو جمانے کے لیے فیکٹرز ہوتے ہیں نیچرل ہی ہمارے باڈی بھی پائے جاتے ہیں وہ چار ہیں بیسیکلی وہ وائٹمن کے دیپینڈنگ ہوتے ہیں یہ کیا کرتی ہے یہ ان کے فنکشن کو انہیبیٹ کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کلوٹنگ ہوتی نہیں ہے تو خون ہمارے جو ٹارگٹ لیول ہوتے ہیں وہ اس میں چاہیے ہوتا ہے اس میں ہم رکھتے ہیں بیسیکلی خون کو پتلا کر دیتی ہے اچھا اس میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے یہ کومن برین سالٹ سے جو ہے نا وہ لی گئی اور اس کو بنایا گیا اس کی جو کومن انڈیکیشنز ہیں جس میں دی جاتی ہے سب سے ٹاپ پہ جو ہے جو ہمارے پاس موسٹی پیشنز آ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی بچپن میں سمجھیں کہ کوئی بار بار گلے کا انفیکشن ہوا ایک خاص قسم کا بیکٹیریا ہوتا ہے وہ اپنی پر جا کے اپنی جو یہ جب چیسٹ کا انفیکشن ری کرنٹ ہو گلے کا انفیکشن بچوں میں تو وہ دل کے جو ریل ہوتے ہیں ان کے اندر کولنائز ہو جاتا ہے وہاں رہتا ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے اور اس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور ان میں اگر ایک تنگی آ جائے خاص طور پر مائٹر لیل سٹینوسز کے اندر یا ایوٹیک سٹینوسز کے اندر لیل کی تنگی آ جائے وہ سکڑ جائے لیل تو اس کنڈیشن کے اندر جو ہے اور ریدم جو ہے وہ دل کی دھڑکن ہے وہ بے ترطیب ہو جائے جس کو ڈیبریلیشن کہتے ہیں اس میں جو لینا وہ کلاس ون ریکمینڈیشن ہے کیونکہ اس میں پھر رسک ہوتا ہے کہ پیشنٹ کر لینا وہ کون جمنے کرسک ہوتا ہے تو اس لیے کلاس ون ریکمینڈیشن ہے کہ اس کے اندر سب سے ٹاپ پہ یہی ہے کہ ہم وارفرین کی ٹیبلٹ جو ہے وہ شروع کروا رہے تھے ہوتے ہیں اس کے بعد پہ جب پیشنٹ کو اٹیک ہو جائے اور اٹیک کے بعد دل کا پانک کمزور ہو جائے اور اس میں جو ہے نا وہاں پہ کون کا کوئی جوزہ بن جائے ایلوی کے اندر اس میں بھی ریکمینڈیشنیں دیتے ہیں پھر اس کے بعد اگر لور لیگز کے اندر دیپ وین ڈیویٹی ہو جائے دیپ وین ڈیویٹی ہو جائے دیپ وین ڈیویٹی ہو جائے اور اس کے بعد بلومنری امبولیزم ہو جائے اور ساتھ ایکٹیو کوئی ملنگنسی نہ ہو اس میں بھی ہم دیتے ہوتے ہیں اور پھر پروسٹیٹک ویل جب دل کا آپریشن ہو جائے اور میکینکل پروسٹیٹک ویل دال دیں تو اس میں بھی جو ہے نا وہ کلاس ون ریکمینڈیشن ہے کہ آپ نے وارفرین ہی دینی ہے اچھا اس میں جو سمجھنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ پیشنٹ کو اس کے بارے میں ایک تو بریفلی یہ ایکسپلین کرنا چاہیے کہ جو ہے نا آپ کو یہ کیوں سٹارٹ کروا رہے ہیں بجا کیا ہے تاکہ اس مریض کو پتا ہو جب وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اس کو پتا ہو کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیوں مجھے وارفرین سٹارٹ کی گئی کیونکہ یہ ایک بڑی سائنس ہے جو دل کے والد چینج ہوتے ہیں جن کو ہم وارفرین دیتے ہیں مائٹرل سٹینوسز اور یومیٹک ایڈیالوجی میں یومیٹک اس کا قوز ہو تو اس میں پیشنٹ کو سب سے بڑی سائنس ہی یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھانا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور آپ کو کیوں سٹارٹ کروا رہے ہیں اس کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ پیشنٹ کو جیسے ہی آپ نے وارفرین سٹارٹ کرانی ہے تو اس کی جو نیم چیز ہے آئین آر جس کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وارفرین ایفیکٹیو ہے جو ہم وارفرین دے رہے ہیں اس کے اثرات آدھی رہے ہیں جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس میں ہے کہ آئین آر کے بعد میں پیشنٹ کو اس کا نام آنا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اس کا پتا ہونا چاہیے اور اس کا ٹارگٹ کیا ہے کیونکہ ہر ڈیزیز کے حساب سے آئین آر کا ٹارگٹ جنمبر پر اثر ویری کرتا ہے تو اس حساب سے اس مریض کا اپنا ٹارگٹ اس کو پتا ہو کہ میں نے کتنے اس کو ٹارگٹ میں رکھنا ہے پھر اس کے بعد پیشنٹ کو پتا ہو کہ اس کی میجر مسائل کیا ہو سکتے ہیں جسم پہ دانے بن سکتے ہیں کامن سائٹس کیا ہیں جہاں سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے جس طرح نوز ہو گیا یہ گمز ہو گئیں اور یونیلی ٹریک ہو گیا تو یہ کامن چیزوں کا اس کو آئیڈیا ہونا چاہیے پھر اس کے بعد اس کو پتا ہو کہ آئین آر جو ہے وہ کن کن لیب سے ہوتا ہے پھر کاؤنٹر چیک کرنے کا اس کو آئیڈیا ہو کب کنسلٹ کرنا ہے کابرنگ کنسلٹ کرنا ہے یہ والی جو ایڈوکیشن ہے یہ بڑی بنیادی ہے پیشنٹ کو اس کے اوپر بڑا فوکس کر کے جو ہے نیچ ٹرین کرنا چاہیے اچھا اس کے بعد پھر ہے کہ کون سی ایسی دمائیاں ہیں جن میں جو ہے نا ہم بڑا کانشف ہونا چاہیے پیشنٹ کو احتیاط بتانی چاہیے جس کے ساتھ اس کا بڑا ڈریکٹ ریلیشن ہے خاص طور پر جو ہرے رنگ کی سبزیاں ہیں نا ان کے اوپر بڑا فوکس کیا گیا ہے کہ جو کی ہرے رنگ کی سبزی ہے نا اس سے اجتناب کیا جائے اگر آپ وارفرنگ کی گولی دے رہے ہیں نہیں تو اس کا فانکشن جو ہے وہ ڈیسٹر ہو لیتا ہے اس کے بعد کچھ دمائیاں ہیں موستی جو دمائیاں ہیں وہ زیادہ تر آئینر کو بڑھا دیتی ہیں مطلب جو وارفرنگ کا ایفیکٹ ہے وہ اس کو بڑھا دیتی ہیں ان میں سب سے ٹاپ پہ تو ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ انٹی بارٹک ہیں جس طرح سپرو فلاکسسین ہے لیو فلاکسسین ہے کلیریتھرو مائسین ہے اریتھرو مائسین ہے جو کومن لی برسکائب کی جاتی ہیں پھر سٹیرائیڈز ہیں اچھا اس کے بعد پھر جو ہے نا کوئی انٹی فنگل ڈرگز ہیں جو موسٹی سکن کے ڈاکٹرز جو ہے نا وہ پرسکائب کرتے ہیں اس کے اندر بڑا پیشنٹ کو یہ ساری جو ہیں یہ زیادہ تر جو ہے یہ آئینر کو بڑھا دیتی ہیں اور اس کے بعد پھر کوشی دمائیاں ہیں جو آئینر کو کم کر دیتی ہیں مضبط کومن کو گھڑا کرتی ہیں ان میں سب سے ٹاپ پہ تو جو ہے نا وہ مرگی کی دمائیاں ہیں جس طرح کعبہ میزردین ہے جس طرح جناب جو ہے وہ ریفینپسین ہو گئی یہ بڑی دمائیاں جو ہیں فینیٹوین ہو گئی فینو باربٹین ہو گئی یہ دمائیاں جو ہیں یہ آئینر کو بیسیکلی کم کر دیتی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے میجر میجر جو کومن لیگ بیڈیسن ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ کس طرح اس نے لے کے چلنا ہے پھر اس کے بعد جو بعد میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پیشنٹ کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے اگر اس کا آئینر جو ہے وہ ڈسٹرب ہے بلیڈنگ نہیں ہو رہی آئینر اس کی ٹارگیٹ سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ تھوڑا سا کم ہے تو اس میں ہمیں بڑی احتیاط سے بڑی سائنس کے ساتھ جو ہے نا کلکولیٹڈ ہو کے موٹا حساب اگر لگا ہے تو یہ ہے کہ ٹوینٹی فائی پسٹنٹ جو اس کی ڈوز لے رہا ہے وہ اس کی ٹوینٹی فائی پسٹنٹ آپ نے اس میں فلکٹویشن دھانی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے میں اگر تو آئینر تارگیٹ جو تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے تو ٹوینٹی فائی پسٹنٹ اس کی ٹوینٹی فائی پسٹنٹ اس کی ٹوینٹی فائی پسٹنٹ کی ڈوز ہے وہ اپنے ویکلی بیسس پہ کم کرتے آنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آئینر تارگیٹ پہ آگیا آئینر اگر کم ہے تو پھر وہی ٹوینٹی فائی پسٹنٹ اس کی ٹوینٹی فائی پسٹنٹ کی ڈوز کا آئین آر اگر دس سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن بلیڈنگ نہیں ہو رہی تو پھر اس میں ہم دیتے ہیں اور پھر اس کو ہم ایک ڈوز دے کے پھر اس کو ملیٹر کرتے رہتے ہیں جب ٹارگٹ پہ آجاتا ہے آئین آر تو پھر ہم بلیڈنگ ہو رہی ہے لیکن اگر پیشنٹ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے ساتھ مائنر بلیڈنگ ہے خلکی پھلکی کنی سے مطلب بھی بروز بن گئے ہیں کوئی ناکھ سے مو سے یا پکانے کے رستے یا پشاپ کے رستے میں بلیڈنگ ہو گئی ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو ہے نا آپ نے وائٹیمن کے آپ نے اورل دینا ہے اس کو سٹاپ کر دینا ہے وارفرین کو اور 24 آرز کے بعد دینا وائٹیمن کے دیتے رہنا ہے جب تک جو ہے نا ہمارا بلیڈنگ سٹاپ نہیں ہوتی آئین آر تارگٹ میں نہیں آجاتا پھر اس کو لوڈ اور سے دوبارہ ہمیں سٹارٹ کر دینا ہے تو وہ دماغ کے اندر کوئی فالج ہو جائے شریعان لیک ہو جائے جائنٹس کے اندر پیٹ کے اندر بہت زیادہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے اس میں پر یہ ہے کہ آئی بھی آپ نے وائٹیمن کے دینا ہے اور پروترم بین کمپلیکس کنسنٹریٹ بھی دوز جو ہے نا اس کی اگجسٹ ہوتی ہے ویڈ کے حساب سے وہ پرسکائب کر کے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو امیت کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑی معلوماتی ہوگی آخر میں میرا وہی پیغام کے آپ اپنا خیال رک سب سے پہلے صحت اسلام علیکم